السلام علیکم ویلکم بیک تو دا کورڈرز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سیٹس کے بارے میں کہ سیٹس کو بنایا کیسے جا سکتا ہے ایکسیس کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ باقی دیڈر ٹائپ سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اگر کسی نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہے ابھی وزٹ کر کے اس کو دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور دیڈر ٹائپ دیکھنے والے ہیں جس کا نام ہے ڈکشنری ہم دیکھیں گے کہ یہ باقی دیڈر ٹائپ سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اس کو بنایا کیسے جا سکتا ہے ایکسیس کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں ایلیمنٹس کو ایڈ کیسے کیا جا سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں نوڈ بک کی طرف اس سے پہلے بھی ہم نے جتنی بھی ڈیڈر ٹائپ پڑھی ان سب کی اپنی اپنی پروپٹیز تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہی پروپٹیز ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں اسی طرح ڈکشنری کی بھی اپنی پروپٹیز ہیں کہ یہ آرڈر ہوگی چینجیبل ہوگی اور یہ ڈوپلیکیشن الاؤ نہیں کرے گی لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی لسٹ بناتے تھے یا ٹیوپل بناتے تھے آپ کو انڈیکس یاد رکھنا پڑ رہا تھا کہ کونسے انڈیکس پہ کونسی ویلیو پڑی ہوئی ہے تو اگر ڈیٹا زیادہ ہو جائے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کا انڈیکس یاد رکھیں تو اسی پرابلم کو سال کرنے کے لیے ڈکشنری آئی ہے جو کہ انڈیکس کی فارم میں نہیں سٹور کرتی ویلیوز کو بلکہ کی ویلیو پیرز کی فارم میں سٹور کرتی ہے اور یہی ہم دیکھنے والے ہیں تو جیسے ہم نے کوئی لسٹ بنائی ہو یہاں پر ایک لسٹ بنا دیتا ہوں ایک ٹیوپل بھی بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے ایک لسٹ ہے اور ایک ٹیوپل ہے جس میں سٹوڈنٹس کے کچھ نام ہیں تو اگر میں یہ نام ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ کونسے انڈیکس پہ پڑا ہوئے تو اس کے لیے مجھے سیکنڈ انڈیکس کال کرنا پڑے گا اور مجھے یہ ویلیو مل جائے گی تو پرابلم آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ ہمیں انڈیکس یاد رکھنے پڑ رہے تھے جبکہ ڈکشنری ایسی پرابلم کو سالٹ کر لیتی ہے اب ہم ڈکشنری کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کرلی بریسز اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کی لکھتے ہیں کہ میں پہلی کی لکھ لیتا ہوں نیم اور اس کے اندر ویلیو رکھ لیتا ہوں ایک سٹرنگ جو کہ اسمان ہے اسی طرح ایک اور کی رکھتا ہوں ایج اور اس کے اندر ایک انٹیجر رکھتا ہوں 24 پھر کاما اس کے بعد ایک اور کی رکھتے ہیں یہاں پر اور اس میں ایک ویلیو دے دیتے ہیں فلوٹ تو یہ ہماری ایک ڈکشنری بن گیا اب ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ اس کو کسی ویریابل کے اندر سٹور کر دینا ہے اور اب اگر میں اس کی ٹائپ کو پرنٹ کر دوں یہاں پر تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایک ڈکشنری ہے اب اس کو میں پرنٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہماری ایک ڈکشنری بن گیا اب یہ جو جس طرح میں نے بنائی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لائنز چینج کرنی پڑیں گے آپ اس سب کو ایک لائنز کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح پھر یہ مسئل ہو جائے گا کہ ریڈیبل نہیں رہے گا کوڈ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو لائنز چینج کر کر کے کیا تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھا پہلا طریقہ ڈکشنری کو بنانے کا اب دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈکٹ کنسٹرکٹر کو کال کریں اور اس کے اندر اپنی ڈکشنری بنا دیں کی ویلیوز پیر کی فارم میں اب اس کی ٹائپ اگر میں پرنٹ کروں ٹائپ آف ڈکٹ وان تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈکشنری ہے یہاں پر میں ڈکٹ وان کو پرنٹ بھی کروا دوں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ تھے دو طریقے ڈکشنری کو بنانے کے اب یہاں ایک اور بات کو بھی کلیر کر لیتے ہیں جب ہم نے سیٹ بنایا تھا تب بھی ہم نے کرلی بریسز یوز کیے تھے اور ڈکشنری کے کیس میں بھی ہم کرلی بریسز کو ہی استعمال کر رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ جب ہم سیٹ بنائیں گے تو ہم کی ویلیو پیر کی فارم میں نہیں بنائیں گے ہم صرف ویلیوز دیں گے کوئی کی نہیں دیں گے اور جب ہم نے ڈکشنری بنانی ہوگی تو تب ہم ساتھ میں کی بھی دیں گے اور اس کی ویلیو بھی دیں گے کی دیں گے اس کی ویلیو دیں گے تو دونوں میں یہی فرق ہوگا کہ یہ کی ویلیو پیر کی فارم میں نہیں آئے گا اور ڈکشنری جو ہے وہ کی ویلیو پیر کی فارم میں آئے گی اب دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری کے اندر سے آپ ویلیوز کو کیسے ایکسس کر سکتے تو یہاں پر ایک ڈکشنری بنا لیتا ہوں اور جیسا کہ ہم نے لیسٹ اور ٹیپل کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہاں پر انڈکس دیا کرتے تھے اب اگر ہم انڈکس دیں گے تو ہمیں ایرر ملے گا کیونکہ ڈکشنری جو ہے وہ انڈکس نہیں ہوتی تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر دینے پڑتی ہے کی اور اگر مجھے چاہیے ایج تو میں یہاں پر کی دے دوں گا ایج اور یہ مجھے بتا دے گا کہ ٹونٹی فور ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر دے دوں گا نیم کی تو مجھے بتا دے گا اس کی ویلیو کیا ہے اور اگر میں جی پی اے والی کی اس کو دوں گا تو مجھے اس کی ویلیو بتا دے گا تو یہ ہے ڈکشنری کو ایکسیس کرنے کا طریقہ کہ آپ کی دے دیں ایج انڈکس آپ کو ویلیو مل جائے گی اس کی کورسپونڈنگ اسی طرح آپ اس کو ایک اور طرح سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈکشنری کا نام لکھ لیں ڈاٹ گیٹ اور اس کے اندر کی لکھتے ہیں تو اس کے اندر میں اگر جی پی اے لکھ لوں تو یہ مجھے ویلیو دے دے گا تو اس طرح کریں یا اس طرح کریں دونوں اے کی کام کریں گے اسی طرح اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ساری کیز دیکھ سکیں تو مائیڈکٹ ڈاٹ کیز اور اس کو جیسی رن کریں گے آپ کو مل جائے گا کہ آپ کے جو ڈکشنری ایس کے اندر تین کیز ہیں اسی طرح اگر آپ ساری ویلیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مائیڈکٹ ڈاٹ ویلیوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی ڈکشنری کے اندر تین ویلیوز ہیں پہلے یہ دوسری یہ تیسری یہ اسی طرح اور آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیز اور ان کے ساتھ جو ویلیوز ہیں ان دونوں کو ساتھ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں مائیڈکٹ ڈاٹ آئیٹمز تو یہ آپ کو کیا کر دے گا کی اور اس کی ویلیو کی اور اس کی ویلیو تو یہ اس فارم میں آپ کو سب کچھ دکھا دے گا تو یہ تھے کچھ فانکشنز ان کی مدد سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کیسے ایکسس کر سکتے ہیں ڈکشنری کو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈکشنری کے اندر آپ ایلیمنٹس کو انسرٹ یا اپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک ڈکشنری بنا لیتے ہیں ایمٹی ڈکشنری تو میں نے یہاں پر بنا لی یہاں پر اساتھ پر آپ کو پرنٹ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں تو فیلحال اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اگر ٹائپ پر پرنٹ کروا دوں تو اس کی ٹائپ جو ہے ڈکشنری ہے تو اب اس کے اندر ویلیوز کچھ انسرٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلی میں ویلیو کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کی ہو نیم اور اس کے اندر ویلیو ہو دیک آرڈرز اب میں اس کو اگر یہاں پر پرنٹ کروا دوں ما ایڈکٹ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک کی ویلیو پیر انسرٹ ہو گئے اسی طرح میں ایک اور کی ویلیو پیر بھی انسرٹ کروا سکتا ہوں تو میں یہاں پر کروا دیتا ہوں اس طرح سے اب اس کو میں پرنٹ کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کے اندر دو ویلیوز آگی کاما سے سیپریٹ ہو گئے تو یہ پہلا کی ویلیو پیر آگیا یہ دوسرا کی ویلیو پیر آگیا اسی طرح سے آپ جتنی بھی ویلیوز انسرٹ کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ تھا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس کی مدد سے آپ بہت ساری ویلیوز کو ایک ساتھ میں انسرٹ کروا سکتے ہیں تو وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی ڈکشنری کا نام لکھ لیں ڈاٹ اپ ڈیٹ فنکشن کو کال کریں اور اس کے اندر آپ اسی طرح سے جس طرح ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا تو یہاں پر آپ کوئی بھی کی اور اس کی کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں اب اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈکشنری کے اندر کیا چینجز آئی ہیں جیسے ہی میں نے اس کو پرنٹ کروایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیم اور سبز میں نے پہلے ایڈ کر دیئے تھے اوپر اور اس کے بعد ابھی دو ویلیوز ایڈ کی اور وہ بھی اس کے اندر آ چکی ہیں ملٹیپل ویلیوز اگر ایڈ کرنی ہو تو اس کا طریقہ ہے اپ ڈیٹ فنکشن اسی طرح اگر آپ کو موڈیفائے کرنو فار اگزمپل آپ کو یہاں پر اے بی سی ٹو ہنڈڈ فورٹین نہیں چاہیے اس کی جگہ کچھ اور چیز چاہیے تو اس کا بھی سہمی طریقہ ہے آپ اپ ڈیٹ فنکشن کو کال کریں اور اس کے اندر آپ بتا دیں کہ اے بی سی جو ہے اس کو کیا کر دو نائن 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 کر دو جیسے ہی آپ اس کو رن کریں گے اور یہاں پر آپ ڈکشنری کو پرنٹ کروائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی سی کے اندر ٹو ون فور نہیں ہے اب نائن ہنڈڈ نائن ٹی نائن ہے تو موڈیفائے کرنا ہو یا ایٹ کرنا ہو ان دونوں کا اے کی طریقہ ہے موڈیفائے دوسری طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی کی لکھ لیں مائی ڈک یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ایکس وائے زیڈ اور اس کے اندر فیلحال جو پڑا ہوئے ٹو فورٹی ٹو ہے میں چار ہوں نائن 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 آجائے اب یہاں اپنی ڈکشنری کو پرنٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے اندر یہ ویلیو نہیں ہے اب اس کے اندر آگئی ہے یہ والی ویلیو تو ہمیں بڑی آسانی ہوگی کہ ہم نے ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے یا ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے دونوں کا سیم ہی طریقہ ہے اب ایک اور بات یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی ڈکشنری بنائی اسی ڈکشنری کو ہم لے آتے ہیں کہ فیلحال اس ڈکشنری کے اندر ویلیوز پڑی ہوئی ہیں نیم کی بھی سب کی بھی اے بی سی کی بھی اور ایکس وائے زی کی بھی اب اگر میں اس کے اندر ایک اور ویلیو ڈالنا چاہ رہوں مائے ڈک نئی ویلیو ڈالنا چاہ رہوں کہ ایک کی ہو نیم اور اس میں ویلیو ہو اے بی سی اب میں جیسے ہی اس کو پرنٹ کرواؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہ کی ہے جو پہلے سے نام پڑا ہوا تھا اس کو چینج کی ہے ہم نے سٹارٹ میں یہی ڈسکس کیا تھا کہ ڈوپلیکیشن یہاں پر ایلاو نہیں ہے ایک کی صرف اے کی بار آسکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ویلیوز اے بی سی ادھر بھی آگئی اور ادھر بھی آگئی تو ویلیوز میں ریپیٹیشن آسکتی ہے لیکن کیز جو ہیں وہ یونیک رہیں گی نیم ایک بار آگیا تو دوبارہ نیم نہیں آسکتا یہی وجہ ہے کہ ایڈیشن اور موڈیفکیشن دونوں کے سیمی فنکشنز ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ دیکشنری کے اندر سے کسی ویلیو کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک میں دیکشنری بنا لیتا ہوں آپ یہ چاہ رہے ہو کہ یہ والا کی ویلیو پھر یہاں سے ریموو کر دو تو اس کا طریقہ کیا ہے ڈیل کی ورڈ لکھ لیا اپنی دیکشنری کا نام لکھ لیا اور اس کی کی لکھ لی جس کو آپ نے ریموو کرنے ہے تو جیسے ہی میں اس کو اب رن کروں گا تو یہاں پر نام میں نے غلط لکھا ہو گا تھا جیسے ہی میں اس کو رن کروں گا اور آپ اس کو پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ویلیو رہ گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ دو ویلیوز بچ کی ہیں جو تیسری ویلیو تھی یہ والی وہ یہاں سے ریموو ہو گئی ہے تو یہ تھا پہلا طریقہ اس کو ریموو کرنے کا اسی طرح ہاں دوسرا طریقہ بھی ہے ہم اس دیکشنری کو دوبارہ بنا لیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دیکشنری کا نام لکھ لیں ڈیکٹ ون ڈاٹ پاپ فنکشن کو کال کریں اور اس کے اندر وہ کی دے دیں جو آپ ریموو کروانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر نیم دے دیتا ہوں اور اس کو رن کر دیتا ہوں اب جیسے ہی میں اس کو پرنٹ کرواؤں گا اپنی ڈیکشنری کو ڈیکٹ ون کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ صرف دو چیزیں رہے گئے ویب سائٹ اور یہ اس نے نیم والی کی ویلیو پیئر کو ریموو کر دی ہے تو یہ ہوگئے دو طریقے جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں کسی بھی ویلیو کو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ لی پاپ آئیٹم فنکشن کو کال کر سکتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جو سب سے لاس میں ایڈ ہوئی تھی کی ویلیو پیئر اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو اب میں اگر یہاں پر پرنٹ کروا دوں اپنی ڈیکشنری ڈیکٹ ون تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر صرف ویب سائٹ رہ گئے کیونکہ اس کے اندر دوئی ایلیمنٹس تھے کی ویلیو پیئر دو ہی تھے تو اس نے یئر والے کو ریموو کر دی اور اب صرف ایک کی ویلیو پیئر رہ گئے جس کا نام ہے ویب سائٹ تو یہ ہم نے دیکھ لیا تین طریقے اسی طرح ہم یہاں پر ایک اور ڈیکشنری بنا لیتے ہیں جس کے اندر بہت ساری ویلیوز ہیں یہاں پر پرنٹ بھی کروا لیتا ہوں اب میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں میں ان سب کی ویلیو پیئر کو ایک ساتھ میں ریموو کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے ڈیک کا نام لکھیں اپنی ڈیکشنری کا ڈاٹ کلیر تو جیسے ہی میں اس کو رن کروں گا اب اگر میں اس کو پرنٹ کروا کہ آپ کو دیکھاؤں تو اس کے اندر کچھ بھی ویلیو نہیں ہے تو یہ ہم نے مختلف طریقے دیکھ لیے کہ آپ سنگل ویلیو کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں پاپ کیسے کروا سکتے ہیں اور پوری کی پوری ڈیکشنری کو کیسے کلیر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ میتھڈز کے بارے میں تو یہاں پر میں ایک ڈیکشنری بنا لیتا ہوں بہت سارے میتھڈز کو ہم نے ڈسکس بھی کر لیا جیسا کہ کیز ساری کیز اگر چاہیے ساری ویلیوز چاہیے سارے آئیٹمز چاہیے تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھ بھی لیا ایک اور میتھڈ ہے جس کو ہم یوز کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے کی ویلیو پیئرز ہیں تو لیند فنکشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے ڈیکشنری اس کے اندر تین کی ویلیو پیئرز ہیں اسی طرح آپ اگر اس کی کوپی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوپی بھی بنا سکتے ہیں دیکھٹو ڈاٹ کوپی تو یہ کیا کرتا ہے جس طرح آپ کی ڈیکشنری ہے اسی طرح کی ایک اور ڈیکشنری آپ کو بنا کے دے دیتا ہے فوٹو سٹیٹ کر کے تو اس کا بھی استعمال ہوتا ہے ہم آگے جا کر اس کو یوز بھی کریں گے تو اب آخری بات یہاں پر ہم کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ڈیکشنری بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ویلیوز میں صرف آپ کوئی سٹرنگ دیں گے یا صرف کوئی فلوٹ دیں گے یا کوئی نمبر دیں گے آپ یہاں پر کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ دے سکتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں لیسٹ بنا لیتا ہوں ایک لیسٹ ہے اس کے اندر تین ایلیمنٹس ڈال دیتے ہیں تین سٹوڈنٹس آگے ان سٹوڈنٹس کے اپنے اپنے مارک سے اپنے اپنے جی پی آئے تو وہ بھی یہاں پر لکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جو ہے ڈکسنری بنا رہے ہیں اور ڈکسنری کے اندر ہم لیسٹ کو یوز کر رہے ہیں اسی طرح آپ ٹیوپل کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹونٹی ہے میں نہیں چاہتا کہ ایج کو ہی چینج کر دے تو میں نے اس کو ٹیوپل بنا دیا اب میں اگر اس کو پرنٹ کر کے آپ کو دیکھاؤں دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈکسنری بنی ہو یا اس کی ٹائپ کو بھی میں پرنٹ کروا سکتا ہوں ڈکسنری ہے تو اب ایکسیسنگ کی اگر بات کی جائے تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو یوز کرتے ہیں ڈکسنری ہے مجھے چاہیے نیم تو یہاں پر میں ایک نیم والی کی دے دوں گا تو اس نے مجھے کیا ریٹرن کر دی ایک لیسٹ ریٹرن کر دی اب لیسٹ پہ ظاہری سی بات ہے ڈکسنری والی آپریشنز نہیں پرفارم ہو سکتے تو جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا ہوئے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا جس کے جب بھی ایکسیس کرنے ہوں گے ایلیمنٹ تو ہم انڈیکس یوز کریں گے تو اب میں اگر یہ ویلیو لینا چاہا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں گا زیرو یہاں تک جب ہم نے لکھا تو اس نے ہمیں یہ لسٹ دے دی اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح ایج کی اگر بات کی جائے تو ایج پہ آ جاتے ہیں اب ایج مجھے چاہیے زیرو والے ایلیمنٹ کی تو یہ مجھے دائے گا ٹونٹی اب اگر اس کو میں چینج کرنا چاہر ہوں جس رام لسٹ میں کیا کرتے تھے تو اگر میں یہاں پر تھارٹی کروں گا تو مجھے ایرر مل جائے گا کہ ٹیوپل کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ دیکشنری کے اندر لسٹ کو یا ٹیوپل کو کس طرح سے استعمال کر سکتے اور زیادہ تر ریال ورلڈ سینریوز میں یوز کیسز میں اسی طرح سے ہوتا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صرف دیکشنری یوز کریں گے یا صرف لسٹ یوز کریں گے یہ ہمیشہ ہائیبریڈ فارم میں آپ کو ملیں گی جو کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ایڈوانس کورس میں ڈسکرس بھی کریں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ